السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو میں آپ کی خدمت میں آپ کا دوست آپ کا عزیز حکیم ندیم رضا ناظرین دواخانہ سے بہت ہی امدہ پیشنس کے ساتھ حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے بخیر و آفیت ہوں گے اور میرے بتائے ہوئے نسخوں سے خوب خوب فائدہ اٹھا رہے ہوں گے بھائیو آج میں بات کرنے والا ہوں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اپنی زندگی کو مات بشن کر کے اپنے ہاتھ سے بار بار غلطیاں کر کے اپنی زندگی کو دعو پیچ پہ لگا کے تباہو برباد کر لیا ہے یعنی کہ وہ اپنی زندگی میں صدہار کیسے لائیں یعنی کہ وہ اپنے پیلیس کو پھر سے پہلے کی طرح کیسے بنائیں اسی چیز کے بارے میں آج بات کریں گے آپ نے بہت سی ویڈیوز میری دیکھی ہیں اور بہت بہت ہیلپ ان سے لی ہے لیکن آج کی یہ ویڈیو بہت ہی ہیلپ پھل ہے تو اس میں قبل دو چیزوں کے بارے ہم بات کریں گے سب سے پہلے میں تھوڑا ذکر کر دوں ان لوگوں کے بارے میں کہ جو بار بار ہست میتن کرتے ہیں اور انہیں اپنی زندگی کے بارے میں انہیں اپنے فیوچر کے بارے میں ذرا بھی خیال نہیں آتا کہ کل انہیں آگے چل کر کیا کرنا ہے اپنی زندگی کے لمحات کو کیسے گزارنا ہے کل انہیں شادی بھی کرنی ہے یعنی اپنی جو کنڈیسن یہ بگاڑ لی ہے اس میں ایمپرومنٹ کیسے لائیں صدھار کیسے لائیں انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں سب سے پہلے میں یہ ذکر کر دوں کہ اس کے نقصان کیا ہے مہتبشن آپ کرتے ہیں تو ذرا میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ مہتبشن کرتے ہیں تو دھیان سے سنیں دیکھیں بندہ دو طریقے پر مہتبشن کرتا ہے جب مہتبشن کرتا ہے تو اس کے مائن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میں لمبے ٹیم تک رومانس کروں لمبے ٹیم تک انجوائے کروں تو وہ اس رومانس کی خاطر اس انجوائے کی خاطر اپنے پینس کو اپنے ہاتھ سے اوپر اوپر پریز کرتا ہے اس سے ہوتا کیا ہے ہمارے جو پینس کی بہار کی نسے ہیں وہ زیادہ کمزور ہوتی ہیں کیونکہ لمبے ٹیم تک وہ مساز کرتا ہے تو ہمارے اوپر کی رگیں زیادہ کمزور ہوں گی لیکن جب دسچانس کا وقت ہوتا ہے تو اس ٹیم وہ مائن میں اس کے یہ بات فیڈ ہوتی ہے کہ بھائی اب دسچانس تو ہونا ہے یعنی کہ جو مزہ ہے جو لذت ہے وہ زیادہ حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے پینس کو ٹائٹ سے جلدی جلدی پریز کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے ہماری جو اندر کی نسے ہیں جو نیچے انڈکوز سے باریک باریک نسے آ رہی ہوتی ہیں وہ کھچ جاتی ہیں بیلیڈ فیلو ان کے اندر میں نئی ہوتا ہے بیلیڈ کا بہاؤ رک جاتا ہے جس سے کہ ہماری پینس کی نسے نیچے کے انڈکوز کی نسے پھول جاتی ہیں موٹی ہو جاتی ہیں اور کبھی کبھی پینس میں وہ جو ہے نیچے کے ایریے میں جو نیچے کا ایریہ ہے انسائن کے نیچے یعنی انڈکوز کے نیچے وہاں بھی پین ہوتا ہے تو اس سے ہوتا کیا ہے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو لیور کا سکتم ہے جو باریک باریک نسے آ رہی ہوتی ہیں وہ جام ہو جاتی ہیں یعنی کہ جو نیا رکت ہوتا ہے نیا خون ہوتا ہے جو بلڈ ہمارے لیور کی باریک باریک نسوں سے جس کی پروسسنگ ہوتی ہے وہ نسے جام ہو جاتی ہیں جب نیا طریقے سے بلڈ نہیں بنتا ہے تو اچھے پرکار وہ ویریے میں کنورڈ نہیں ہوتا ہے تو پھر بندہ شکایت کرتا کہ بھائی ہمارے ویریے کے اندر بھی پتلاپن ہو رہا ہے ہمارا ویریے بھی صحیح پرکار نہیں بننا ہے آگے چل کر وہ شکایت کرتا کہ بھائی ہمارے اسپرم کاؤنٹ بھی لو ہو چکے ہیں ہمارے پینس کے اندر ٹائٹنس بھی نہیں رہی ہمارے پینس کے اندر آپ ٹھراؤ بھی نہیں ہیں ہمارے پینس میں اب تناو بھی اچھے سے نہیں ہوتا ارکٹائل اچھے سے نہیں ہوتا ہے ہماری جو سیکس پاور ہے جو سیکس ٹائمنگ ہے وہ بھی کافی حد تک لو ہو چکی ہے تو بھائیو میں نے یہ بتایا آپ کو دنیا میں جو اس کے نقصان ہے وہ میں نے آپ کے بتا دیئے لیکن یہ ہے کہ تھوڑی فکر آپ آخرت کی طرف بھی کریں آپ کو آخرت کے بارے میں بتا ہوں جو ماختبشن کرنے والا بندہ ہوگا قربے قیامت ہوگا سب وہاں جمع ہوں گے اکھٹے ہوں گے وہ جن بندوں نے ماختبشن کیا ہوگا وہ مارے ندامت کے مارے شرم کے سر جھکائے کھڑے ہوں گے اللہ کریم جو کہ ان کے حالوں کو جو ان کے دلوں کی کیفیت کو جو اندرونی کیفیت کو جانتا ہے لیکن پھر بھی پوچھے گا یہ فرشتو یہ کون لوگ ہے یہ کون لوگ ہے ان کے بارے میں بار بار جو ہے ارشاد ہوگا اور جگہ جگہ پتھر پڑے ہوگے اللہ کریم ارشاد فرمائے گا فرشتو ان پتھروں کو ہٹاؤ وہ پتھر ہٹائے جائیں گے تو ان پتھروں کے نیچے چیٹے کیڑے مکوڑوں کے برابر انسانی شکر میں بچے پائے جائیں گے یعنی کہ ان کے آنکھ بھی ہوں گی انسانوں کی طرح ان کے ہاتھ پاؤں بھی ہوں گی انسانوں کی طرح ان کی زبان بھی ہوگی انسانوں کی طرح اور جس نے مات بشن کیا ہوگا اس کی صورت سے وہ ملتے جلتے ہوں گے تو آپ جانتے ہو دنیا میں تو آپ نے اس کی سزا بھگت نہیں ہے بھگت نہیں ہے لیکن آخرت کی بھی جو یہ سزا ہے میں نے آپ کو بتا دی تو حالانکہ وہ مات بشن کرنے والوں نے وہ ہست میتن کرنے والوں نے اپنے لا تعداد بچوں کا ہست میتن کر کے قتال کیا ان کی گردن مرو دیا ان کو مار ڈالا تو ان کے قتل کرنے کے بدلے میں اس کو سزا ہوگی تو بھائیو ان ساری پریشانیوں سے نکالنے کے لیے ان سارے بوال سے نکالنے کے لیے جو نسخہ ہے آج میں وہ آپ کو شیئر کر دی تو چلی سب سے پہلے اس میں آپ کو لینا ہے یہ دوائی ہے اس کو ہم تیار کرتے ہیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سبتائیس پرکار کی جڑی بوٹیوں اور بھسموں سے تیار ہے جو کام کیا کیا کرے گی وہ میں آپ کو بتا دوں یہ بوڈی کے اندر کی ساری نسخوں کو کھولے گی آپ کے بلڈ کا جو حصہ گاڑا ہو رہا ہے جو نسخوں کے اندر خون جام ہو رہا ہے یہ بلڈ فلو کرے گی وہ ساتھ ہی ساتھ دل دماغ کو تیز کرے گی اور جو آپ کو سیکس کی اچھا کم ہوتی ہے اس کو برابر لائے گی پینس کے اندر ٹائٹنس پیدا کرے گی اور اس ٹیمنا پاور کو بہت ہی زیادہ پڑھائے گی جو بندے یہ شکایت کرتے ہیں کہ چپ چپے پانی آنے کی شکایت ہے یہ چپ چپے پانی آنے کی شکایت کو بھی دور کرے گی سیکس کی اچھا نہ ہونے کو بھی دور کرے گی زکاوت حس زکاوت حس کو بھی دور کرے گی لیکن بہت کم لوگ ہوں گے جو زکاوت حس کے بارے میں جانتے ہوں گے آج میں آپ کو بتا دوں کہ زکاوت حس کیا ہے زکاوت حس بولتے ہیں یعنی سیکس کی اچھا کا اتنا بڑھ جانا لیمٹ سے زیادہ بڑھ جانا کہ ویڈ آؤٹ کنٹرول ہو جانا اب وہ کیسے وہ آپ جو پینٹ پہنتے ہیں یا پجاما پہنتے ہیں اس کی رگڑ سے ہو یا چلنے پھرنے سے ہو یا آپ کے گندے وچار سے ہو یعنی کہ ٹائٹنس اتنی بھرکور پینٹس میں آنا کہ پھر ڈسچارز ہو جانا کہ آپ قابو میں اس کو لانے کی شکتی آپ کی ختم ہو چکی ہو تو اس کو بولتے ہیں زکاوت حس یا سیکس کی اچھا کا اتنا بڑھ جانا کہ ویڈ آؤٹ کنٹرول ہو جانا یہ اسے بھی ختم کرے گی تو بھائیو یہ دوائی میں آپ کو دکھاتی ہوئی ہے اب اس کے اندر بھس میں بھی ہیں کئی پرکار کی بھس میں ہیں تو بھائیو اگر آپ کو بنانے کا ہوتا یا آپ اس کو بہ آسانی بنا پاتے تو ضرور میں آپ کو اس کے بنانے کے طریقے بتاتا لیکن بہت مشکل ہے اس کا آپ کو بنانا لیکن میں تھوڑا سا یہاں پر یہ ایشو دے کر جاؤں کہ جو بھسمیں اس کے اندر ایڈ کی گئی ہیں کہ بھسم کس طرح سے تیار کی جاتی ہے وہ میں آپ کو بتا دی مان لو کسی بھی چیز کی کسی بھی دھاتو کی آپ کو بھسم بنانی ہے تو کرنا کیا ہوتا ہے ایک مٹی کا برطن آپ کو لینا ہوتا ہے اور اس مٹی کے اندر آپ نے وہ اسی بھی ایڈ کر دی اور پھر ایک مٹی کا ڈھککن آپ کو لینا ہے جو اس کے اوپر سے لگا دینا ہے اور پھر اس کو مٹی سے برابر کر دینا ہے یعنی کہ جو اندر کے سامگری کے جو ہوا ہے وہ بہار نہ نکلے وہ بہار کی ہوا اندر کسی سراغ سے داخل نہ ہو تو اس کو صحیح طریقے سے آپ نے پیک کر دیا یعنی گلے حکمت کر دیا پھر اس کے بعد میں کرنا کیا ہوتا ہے آپ کو کھودنا ہے زمین کے اندر ایک گڑھا جو ڈیڑھ گز لمبا ہو ڈیڑھ گز چوڑا ہو یعنی کہ چاروں طرف سے وہ ڈیڑھ ڈیڑھ گز کا ہو اس کے اندر ڈالنی ہے آپ کو اپلوں کی آگ یعنی تیز جلتے ہوئے اپلے ہوں آپ نے اس کے اندر ڈال دینے ہیں اور یہ مٹی کے برطن میں جو آپ نے اس لیے رکھی ہوئی ہے یہ اس کے بیچ و بیچ آپ کو لگا دینے ہیں اوپر سے آپ اپلوں کی آگ سے اس کو ڈھاک دیں گے ڈھاکنے کے بعد اوپر سے آپ ہلکی ہلکی مٹی سے آپ اس کو برابر کر دیں گے جب یہ تھنڈا ہو جائے جب یہ سرد ہو جائے تو آپ اس کو نکال لیں گے اور پھر نکالنے کے بعد میں آپ کو اس کو خرل کرنا ہے آپ اس کو خرل کرتے جائیں گے خوب بارک کر لیں گے تو یہ پھر کے لیے آپ کو منیمیم تین بار کرنی ہوتی ہے بعض باز بھسمیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ پھر کے لیے آپ کو ساتھ ساتھ بار کرنی ہوتی ہے تو بہرہار بھسم بنانے کے الگ الگ طریقے ہیں سب طریقے یہاں بتائیں نہیں جا سکتے ایک سمپل سا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے جو اس طریقے سے بہت سی بھس میں تیار ہوتی ہیں تو یہ ہے وہ دوائی جس کے اندر کئی طرح کی بھس میں شامل ہے تو یہ جو پریشانیاں آپ کی دور ہوں گی وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا لیکن اس کے ساتھ امپورٹینٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو مہتبشن کر چکے ہیں ایک دوائی کا استعمال اور بھی کرنا وہ میرے پاس میں ہوتا ہے یہ اوئنٹمنٹ یا آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا ویڈیو کے اندر میں یہ اوئنٹمنٹ ہے یہ ماچس کی تلی کے مسالے برابر اپنے پینس تا لگانا ہوتا ہے ان بندوں کے لیے جنہوں نے ہست میتھن کیا ہے اب یہ کام کیا کرتا ہے ایکزامپل آپ نے اس کو شام کو لگایا شام کو لگا دیا صبح تک باریک باریک پینس کے اوپر دانے بن جاتے ہیں یا پھلک سے بن جاتے ہیں یا جلے کی جیسی کنڈیشن ہوتی ہے جیسے شریف جل جاتا ہے اس طرح کی کنڈیشن ہو جاتی ہے یا پینس کے اوپر سوجن آتی ہے ورم آتا ہے اس طرح کی کنڈیشن ہو جاتی ہے لیکن کنڈیشن انہی کے ساتھ میں یہ ہوتی ہے جن بندوں نے ہست میتھن کیا ہے اب یہ اس چیز کے اوپر دیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے کتنا ماتبسن کیا ہے یعنی کہ جتنا ماتبسن کیا ہوگا اتنے ہی دانے زخم زیادہ ہوں گے اگر ہست میتھن کم کیا ہے تو دانے زخم کم ہوں گے اگر بلکل نہیں کیا ہے تو دانے زخم بلکل نہیں ہوں گے تو بہرحال آپ پہلی بار لگانے میں ہی آپ یہ جان لیں گے کہ آپ کی نسو کے اندر میں کتنی کمزوری زیادہ ہے یا کتنی کم ہے یا بلکل نہیں ہے اور کنڈیشن یہ ہوا کرتی ہے کہ یہ آپ کو منیمیم پانچ بار لگانا ہوتا ہے یعنی کہ ایک ہفتے بعد ایک پڑیا ایک ہفتے بعد ایک پڑیا آپ لگاتے جاتے ہیں تو ایکزامپل آپ نے اس کو لگا لیا شام کو صبح تک دانے بن جائیں گے تو کوئی گھبرانے والی بات تو ہے نہیں جب وہ نکل جائیں اور وہ گندہ پانی نکلتا ہوا آپ کو صبح کو معلوم ہو تو آپ کوٹن سے یا سوٹی کپڑے سے روئی سے آپ اس کو صاف کر لیں وہ صاف کرنے کے بعد میں آپ کو لگانا ہوتا ہے کوکونٹ اویل یعنی کھوپرے کا تیل نارل کا تیل آپ کو لگانا ہوتا ہے یہ جب تک آپ لگاتے رہیں گے جب تک کہ آپ کی اسکین کے اوپر جو دانے آئے ہیں زخم آئے ہیں بلکل نورمل نہ ہو جائیں بلکل آپ کی اسکین پہلے کی طرح جو ہے فنش نہ ہو جائے جب تک کہ آپ لگاتے رہیں گے اور یہ دھیان رکھیں کہ آپ کی اسکین جیسی پہلے تھی ویسی ہی ہو جائے گی بہت سے لوگوں کے من میں یہ وچار چل رہا ہوگا کہ بھائی دانے زخم ہوں گے تو اس سے کہیں ہماری کنڈیشن ایسی نہ ہو کہ داغ دھبے یہ نشان وغیرہ باقی رہیں نہیں کوئی نشان کوئی داغ دھبا آپ کے پینس پہ بلکل باقی نہیں رہے گا تو اس مرہم کا میں آپ کو کام بتا دوں کام یہ ہے کہ نسو کے اندر سے گندے پانی کو نکالتا ہے وہ جو نسو ہماری سکڑ گئی ہوتی ہیں ان کو پھیلاتا ہے اور جو نسو کے اندر ہمارا گندہ پانی آ گیا ہوتا ہے جس کی بنا پر وہ پھول رہی ہوتی ہیں ان کو برابر کر کے پینس کے اندر ٹائٹنس ہارڈنس پیدا کرتا ہے وہ جو پینس کا سائز مات بشن کرنے سے یعنی کہ موٹائی لمبائی گھٹ گئی ہے اس کو واپسی لاکر پینس کا سائز جو ڈاؤن ہو رہا ہے اس میں انکریز کرنے کی شکتی پیدا کرتا ہے تو بھائیو اس دوائی کے بارے میں آپ نے بہت خوبی جان دیا ہے اگر آپ اس کو چاہتے ہیں استعمال کرنا اس کو حاصل کرنا تو آپ کو میں ڈسکرپسن میں اپنا نمبر دے دوں گا آپ میرے سے کونٹیکٹ کر کے کوئی بھی سلام مسورہ یا سجیکٹ لے سکتے ہیں تو بھائیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہوگی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو خوب خوب لائک کریں اور چینل کو جنہیں لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ بہت جلد سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن پریس کر کے رکھیں تاکہ ہم جو بھی نیو اپ ڈیٹ ڈالیں وہ سب سے پہلے آپ کو حاصل ہو جائے اور ویڈیو اگر کچھ زیادہ ہی اچھی لگے تو اپنے بھائیو کو اپنے دوستوں کو ان اپنے یاروں کو جو واقعی اس طرح کی پریشانی میں الجے ہوئے ہیں اور ان کی زندگی ان پر بوجھ بنی ہوئی ہے اور شادی کرنے کے لیے بلکل وہ ساف ساف انکار کرتے ہیں تو ان لوگوں تک یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں تاکہ ان کی پریشانی جو اپنی پریشانی میں الجے ہوئے ہیں ان کا ہنڈیٹ پرسنٹ سولیشن ہو جائے تو چلیے بہت جل ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ نئے پیشکس کے ساتھ تب تک کے لیے آپ ہمارے ساتھ برابر جڑے رہیں برابر سپورٹ کرتے رہیں السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ